یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے فارغ کیا اور نیت یہ ہے کہ کام سے فارغ کیا تو کیا اس سے طلاق ہوگی کے نہیں ہوگی اچھا پہلے ایک بات سمجھ لیجئے اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ بعض طلاق کے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر شوہر ان کو یوز کرتا ہے تو چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے انہیں کہتے ہیں الفاظ سریحا یا لفظ سریح واضح لفظ جیسے لفظ طلاق ہے یا چھوڑنے کا لفظ ہے کوئی شوہر سے پوچھے کہ تمہاری بیوی کیا ہو اس نے کہ میں نے تو اس کو چھوڑ دیا یا میں نے اس سے فارغ کر دیا تو اسی طرح چھوڑ اور فارغ یہ لفظ سریح ہیں ان میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو طلاق کے لیے مخصوص نہیں ہوتے بلکہ اس سے دوسرے معانی بھی لیے جا سکتے ہیں انہیں الفاظ کنایا کہتے ہیں اور اس میں اکثر اوقات شوہر کی نیت معلوم کی جاتی ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا بعض اوقات نیت کے قائم مقام چیز ہو جاتی ہے تب بھی مطلب طلاق ہو جاتی ہے تو یہ لفظ فارغ لفظ سریح ہے اس سے بغیر نیت کی بھی طلاق واقع ہوگی بشرتے کہ اس طلاق کے علاوہ معنی لینے پر کوئی واضح قرینہ نہ ہو مثال کے طور پر یہ جسے کام کا آج کی بات چل رہی تھی شوہر نے ماسی رکھی اور کہا بھی اب تو تم فارغ ہو ہم نے تمہیں فارغ کر دیا تو یہاں قرینہ موجود ہے نہیں ہوگی لیکن لڑائی چھگڑے میں یا ایسی طرح پوچھنے میں کسی نے کہا کہ بیوو کیا کیا اس نے کہا میں نے فارغ کیا تو پھر طلاق ہو جائے گی کیونکہ لفظ سریح اور بغیر نیت کی ہوگی یہ بس ذہن میں رکھیں کالورا ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم مفتی صاحب تین سوال پوچھنے تھے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ خاتون ہے ان کے حضبن نے انہیں الفاظ کنائے سے طلاق بھی انہوں نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ طلاق نہیں ہوئی وہ دونوں ساتھ رہنے لگے پھر کچھ عرصے بعد ان کے حضبن نے کسی سے پتا کیا تو پتا چلا کیا تطاق ہو گئی ہے تو اب ان کے ساتھ رہنے کا حکم تھا وہ بیان کر دیں دوسرا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ خواتین باز جو ہے وہ اپنے ہونٹوں کو پنگ کرنے کے لیے ایک سرجری کرواتے ہیں ایک فریٹمنٹ کرواتے ہیں تو کیا یہ کروانا درست ہے شرم اور تیسرا سوال یہ پوچھنا تھا کہ نکست کے بعد یعنی رخصتی قبل اگر وہ لڑکا لڑکی آپس میں بات کرتے ہیں ان کو بار بار لڑائی ہوتی ہے تو والدین چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیورس ہو جائے وہ الگ الگ ہو جائیں اس سے پہلے کہ رخصتی کے بعد جو لڑائی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ طلاق ہو جائے لیکن وہ دونوں لڑکا لڑکی نہیں چاہتے کہ ان کی ڈیورس ہو تو اس حوالے سے ان کی کیا رہنا ملتے ہیں ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک یہ کوئسن کیا تھا کہ اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہو جیسے ایک زید نے عمر سے دو لاکھ روپے قرضہ لیا اور اس پہ سال گزر گیا تو اس پر زکاة کون دے گا یہ جس کے پاس پیسہ موجود ہے یہ یا جس نے دیا ہے وہ قرض دے گا وہ زکاة دے گا دیکھیں جس نے قرض دیا ہے وہ تو زکاة دے گئے دے گا یہ تو کنفرم بات ہے کہ یہ زکاة دے گا کیونکہ فقہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہو اور سامنے والا قرض کا انکار نہ کر رہا ہو تو اس کے اس پیسے پر سال پہ سال زکاة بنتی رہے گی لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی کہ جب وہ اس درس پیسہ آپ کو ملے گا اصوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثلا اس شخص نے دو لاکھ روپے قرضہ لیا ہے اور یا اس کے پاس ایسی پڑا ہوا ہے اور اس نے اس کو استعمال نہیں کیا حتی کہ پورا سال گزر گیا تو اس دو لاکھ پر کیا یہ شخص جس کے پاس ابھی قرض پیسہ موجود ہے دے گا یا نہیں دے گا دیکھیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس کے پاس یہ دو لاکھ ہی ہے اور اس میں کوئی مدت وغیرہ کوئی مقرر نہیں سامنے والا جب چاہے اس سے مطالبہ کر سکتا ہے تو یقین اسی بات ہے اگر سال بھر پڑا بھی رہا تو یہ تو جب مطالبہ کرے گا دو لاکھ اس کو دینے پڑیں گے گویا کہ یہ دو لاکھ پورا قرض کے اندر مستغرق ہے اگر یہ نکال دیا جائے تو کچھ بھی اس کے پاس نہیں تو اس کے اوپر زکاة نہیں بنے گی لیکن فرض کر لیں جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں ایک پوری فیکٹری چلا رہا ہوں میرے پاس بہت پیسہ ہے لیکن کچھ قانونی پیچیدیوں سے بچنے کے لیے میں بینک سے لون لے لیتا ہوں اور مطلب قرضہ لے کر اس کو شو کرتا ہوں تاکہ مجھ پر ٹیکس وغیرہ کے آسانیاں ہو جائیں اور فرض کر لیں میں نے ایک کرون روپے قرضہ لے لیا تو اب اس پر میری زکاة بنے گی کہ نہیں بنے گی وہ پیسہ میرے پاس موجود ہے تو ایسی صورت میں ہم یہی حکم دیتے ہیں کہ چونکہ یہ اس پیسے سے نفع لے رہا ہے یہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے اگر یہ قرضہ اتار بھی دیتا ہے تو مزید بہت سارا اور پھر یہ بعض وقت میادی قرضہ ہوتا ہے فوری طور پر بینک سے مانگ بھی نہیں سکتا تو ہم اس پر بھی زکاة کا حکم دیتے ہیں درمیانے ماہ میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت پھر اسلامی منس کے اعتبار سے نہیں بلکہ ڈیز کے اعتبار سے اپنی عدد کو پوری کرے گی جو تقریباً 130 دن بنتے ہیں اگرانی یہ جو پوچھا ہے کہ کوئی خاتون نے کسی مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کیا شوہر نے کنایا لفظوں سے طلاق کہا تھا جیسے جا میں نے تجازات کیا اس طریقے سے تو ایک مفتی صاحب نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی یہ ساتھ رہنے لگے اب کچھ عرصے بعد دوسری مفتی صاحب سے معلوم کیا وہ کہتے ہیں وہ تو طلاق ہو گئی تو ان کے ساتھ رہنے کی کیا شریح حیثیت ہوگی دیکھیں اس میں دیکھا یہ جائے گا پہلے جو شخص تھا کیا وہ واقعی مستند مفتی صاحب تھے اور انہوں نے بالکل صحیح مسئلہ بتایا تھا اگر ایسا ہے تو پھر تو ان کا ساتھ رہنا بالکل جائز کیونکہ یہ اسی بات کے مکلف تھے کہ مسئلہ پوچھتے تو ٹھیک ہے لیکن اگر بعض اوقات ہم کسی کو بھی مفتی کہہ دیتے ہیں اور بعض اوقات کوئی مطلب عام سے ستہی قسم کے مفتی ہوتے ہیں جو نماز رضے کے مسائل میں ماہر ہوتے ہیں لیکن طلاقی پیچیدیوں کو نہیں سمجھتے انہوں نے مسئلہ بتایا اور غلط مسئلہ بتا دیا تو بہرحال پھر دوسرے مفتی صاحب جو اس سے مستند ہیں انہی کے قول کا اعتبار ہوگا تو معلوم ہوا کہ آپ اپنی سیٹویشن لکھ کر کسی اچھے جید دارلوم کے اندر معلوم کریں وہاں جید دارلوم ہوں وہ اس پر فتوہ دیں اس کے بعد دونوں کا فیصلہ ہوگا کہ کس نے صحیح مسئلہ بتایا تھا اور کس نے نہیں